ہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کا مزید اڑگرہ لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں صبحی محصولات کیمت میں شہریوں پر سو ارب روپے کا ٹیکس بڑھایا جائے گا عوام پر ٹیکس سیلز ایکسائز ریونیو اور ٹرانسپورج کی مد میں بڑھایا جائے گا نون ٹیکس وصولیوں میں مہکموں کو اضافی اہداف دے کر شہریوں پر بوجھ ڈالا جائے گا اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ ہیں جی علی رامے اگاہ کیجئے گا جبکہ پنجاب کی عوام کے اوپر سو ارب روپے کا اضافی بوجھ آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران جو ہے وہ نافذر عمل کیا جائے گا اور اس کے لیے بقاعدہ محکمہ خزانہ پنجاب نے حکومت پنجاب کو اگاہ کر دیا کیونکہ نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں اب زور و شور سے جاری ہیں اور وفات کی طرف سے بھی کیونکہ پنجاب حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے محصولات کا حدف بڑھائیں اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ ان کو اپنے ذرائع آمدن جو ہے وہ بڑھانا ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی عالمی بینک بھی فنڈنگ کر رہا ہے پنجاب کو کہ وہ اپنے آرس آرسٹ جو ہے وہ ان کو بڑھانا چاہیے تو اس پر اب پنجاب حکومت نہ صرف سو ارم بلکہ اس کو ڈیڑھ سو ارم تک پڑھانے کا امکان جو ہے وہ بھی ظاہر کیا جا رہے لیکن اپدائی دور پر ون ہنڈر بلین کے سفارشات ہیں کہ وہ یہ بڑھا کر اپنے محصولات کا حدف جو ہے وہ بڑھائیں گے اب روہ مالی سال کے دوران پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو ارم روپے کا محصولات کا حدف ہے لیکن آئندہ مالی سال میں یہ چھ سو سے سات سو ارم روپے تک جانے کا امکان اس کی مد میں یہ ٹارگرٹس جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے جب ٹارگرٹس بڑھائے جائیں گے تو شہنیوں سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ وصول کر کے پنجاب اپنی سرائے آمدن جو ہے وہ بڑھائے گا لیکن اب اس کا حتمی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی اتدائی طور پر سفارشات یہ تیار ہیں اب حکومت کے منظور اس کو بجٹ کے اندر جاؤ شامل کیا جائے شکریہ علی رامے نگران حکومت کے عوامی فلاہ کے منصوبے والٹن روڈ اپگریڈیشن اور میجر اساق شہید فلائی اوور پر کام تیز کر دیا گیا ہے والٹن روڈ پر کنجاب سیورچ کو بیک فل کر کے چھد دیا گیا ہے جبکہ چیل چوک پر میجر محمد اساق شہید سائی اوور کی شٹرنگ موقع پر نسٹ کر دی گئی ہے فلائی اوور کے یوٹب شکل کی سٹیل کی ہیوی شٹرنگ کو موقع پر لانچ کر دیا گیا ہے ڈیٹیز جان لیتے ہیں اس حوالے سے دورن آیاب سے جی دورن آیاب جی بلکل سینٹرل بزنس جسٹرک اتھارٹی جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ پر بہت فوکس کر رہی ہے اور اس حوالے سے جب نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد نئی ڈائریکشن جو ملی اس میں تو الڈی اے کی طرح باقی محکموں کو بھی ابھی تک جو ہے وہ کشمکش کے شکار دکھائی دے رہی ہے لیکن سی بی ٹی جو ہے وہ کلیر مائنڈیڈ ہے اور اس حوالے سے اپنے جو پروجیکٹ خاص طور پر وارٹن روڈ کا جو پروجیکٹ ہے جس میں اپکرڈیشن ہے نیا سیور ڈالا جا رہا ہے کڑیوٹ سیور ڈالا جا رہا ہے اور نالے کو ریہیبنیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس پہ بہت کلیر دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ سا جو پروجیکٹ ان کا چیل چاپ کے فلائی آور ہے اس پہ بھی اب تیدی کے ساتھ کام جاری ہے اگر کام کی رفتار کی بات کی جائے تو کام تیدی سے جاری ہے اور اپنی ڈرڈ لائنگ کے طرف گامزن ہے لیکن اگر اسی رفتار سے کام جاری رہا تو وہی ممکن ہے کہ یہ پروجیکٹ بروقت کمپلیٹ ہوگا اگر وارٹن روڈ کی اپنیشن کی بات کی جائے تو وارٹن روڈ مکمل طور پر کھدائی کے بعد تمام کنڈیوٹ سیور کو ڈالنے کے بعد بیک فلنگ کی جا چکیا اور اوپر کنکریٹ سے اس کو چھتا بھی گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چیل چاپ پر بات کی جائے تو فلائی آور کے لیے موقع پر جو ہے وہ پورا جو ہے شٹرنگ لگا دی گئی ہے اور سٹیل سکچک لگا کے اس کو مکمل طور پر ایک شیف میں کھڑا کر دیا گیا تاہم اس وقت یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات ہے آس پاس کی آوادیاں مشکلات کا شکار ہیں اور وہ درخواست کر رہی ہیں حکومت پنجاب سے سی بڈی حکام سے کہ اس کام کو تیز کریں اور جون سے پہلے ہر صورت اس کو مکمل کریں اگر دھنگران حکومت رہ جاتی اور اس کا کچھ ٹائم مل جاتا تو یہ منصوبہ اپریل کے ہی مکمل کیا جانا ہے خیلی کہیں بہت شکریہ دور نیاب آپ کو بتائیں کہ اید الفیدر کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں روان کی جاری ہے شہر کے تمام بسردوں پر آبائی شہروں کو جانے والے مزافروں کا رش لگ چکا ہے جبکہ ایڈوانس بوکنگ نہ کرانے والے شہریوں کو سیکھ نہ ملنے کے باعث مشکلات کا بھی سامنا ہے کرائیوں کے حوالے سے شہریوں کی جانب سے اظہار اتمنان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر بس اڈوں پر شکایت سیل قائم کیے گئے ہیں مسافر زائد قرائے وصولی کی صورت میں شکایت سیل پر رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں رومیل علیہ سے جی رومیل بتائیے گا اید الفیدر کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے جو ہیں وہ اپنوں پردیسی جو ہیں وہ آبائی علاقوں کا روح کر رہے ہیں اس وقت کیسی گہمہ گہمی ہے اڈوں پر اور کوئی شکایات بھی سامنے آ رہی ہے مسافروں کے جانب سے آجی بلکل شہر لاہور میں تعلیم اور روزگار کی گرسے مقیم جو پردیسی ہیں وہ اید الفیدر اپنے پیاروں کے ساتھ بنانے کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو رہے ہیں اور اس وقت شہر کے تمام چھوٹے بڑے نجی اور جو سرکاری بس اڈے ہیں وہاں پر ان مسافروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے میں اس وقت سٹی بس ٹرمینل یتیم خانہ چاک پر موجود ہوں جہاں پر اپنے اپنے آبائی علاقوں کو جانے والے شہریوں کا خاصہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو مسافر ہیں وہ ٹکٹ کے حصول کے لیے کتارے لگا کر یہاں پر کھڑے ہیں اور ٹکٹ لینے کے وہ خواہش مند ہیں مگر جن لوگوں نے اڈوانس میں بوکنگ کروا رکھی ہے وہ تو باسہولت جو اپنا سفر ہے وہ شروع کر رہے ہیں مگر جنہوں نے اڈوانس میں سیٹ بوک نہیں کروایا ہے ان کو اب پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ بہاول پر ملتان خانے وال لودرا چیچا وطنی اور دیگر جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں پر جانے والی جو بسے ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے اور جو بس کمپنیاں ان کے جانب سے اب اضافی بسے جو ہیں وہ ان کی اضافی بسے پر لگائی جا رہی ہیں تاکہ ان مسافروں کو ان کے ابائی لاکھوں تک پہنچایا جائے اور اب ان کی ٹکٹیں جو ہے وہ یہ دی جا رہی ہیں مگر دو سے چار گھنٹے تک کا جو ویٹ ہے وہ یہاں پر مسافروں کو کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے کیونکہ جو بسے ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور بسوں کی کمی کا سامنا ہے جبکہ جو قرائے ہیں ان کے حوالے سے جو مسافر ہیں وہ اظہارے تمنان کر رہے ہیں حکومت پنجاب کی خصوصی ادایات کے مطابق ہے بس اڈوں پر شکایات سیل قائم کیے گئے ہیں جو کہ اوور لوڈنگ اور زائد کراہ وصولی کی جو شکایات ہیں وہ سن رہے ہیں اور فوری طور پر مسافروں کو ریلیو بھی فرام کروا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ان چارج سٹی بس ٹرمیرل موجود ہے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان شکایات سیل پر کس طرح کی جو شکایات ہیں وہ آ رہے ہیں اور شکایت کے بعد شکایت کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جی بھائی جن بتائیے گا شکایات سیل قائم ہے یہ بتائیں کہ اوور جو لوڈنگ ہے اور زائد کراہ وصولی ہے اس کی شکایت اب تک پہنچ رہی ہیں پنجاب کے بیان کے مطابق جلہ انتظامیہ پوری متحریک ہے اس ٹرم ہمیں اوور لوڈنگ کے اب تک اور جو اوور پرائسنگ کے کوئی بھی شکایت مصول نہیں ہوئی صرف ہمیں اگر شکایت آ رہی ہے تو ٹکٹ نہیں ملنے کی آ رہی ہے بتائیں جو زائد کراہ وصول کر رہے ہیں اگر کوئی شکایت آتی ہے تو کیا کاروائی کی جا رہی ہے ابھی تک ہمیں ایسی سٹی ٹرمینل پہ کوئی شکایت مصول نہیں ہوئی صرف ٹکٹ نہ ملنے کی شکایت ایک آدھ مصول ہوئی ہے ان کا بھی موقع میں ازالہ کر دیا گیا ہے آجی بلکل ان کا کہنا ہے کہ زائد کراہ وصولی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ کی جائے ایک دو روٹس پر جو ہے وہ زائد کرایا وصولی کی شکایت آئی ہیں مگر ان کا جو بروقت ازالہ ہے وہ کر دیا گیا ہے مسافروں کی اب یہ کوشش ہے کہ وہ ٹائم سے اپنے اپنے علاقوں کو پہنچ جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رومیل ہمارے ساتھیں آگاہ کر رہے تھے محکمہ پرائیمری ہیلتھ نے کلینک آن ویل کے لیے بجٹ مانگ لیا ہے کلینک آن ویل کے لیے سالانہ ایک ارب روپے مانگے گئے ہیں محکمہ پرائیمری ہیلتھ نے کلینک آن ویل کی ایچ آر اور عدویات کے لیے بجٹ مانگا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایڈیٹر بیروکرسی کیسے کھوکھر سے جی کیسے کھوکھر محکمہ پرائیمری ہیلتھ کیر نے کلینک آن ویل جو ہے ان کو فنکشنل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے محکمہ پرائیمری ہیلتھ کیر نے محکمہ خزانہ سے کلینک آن ویل کو چلانے کے لیے ایک ارب روپے سالانہ مانگا ہے یہ سمری محکمہ پرائیمری ہیلتھ کیر نے ارسال کیا ہے اور اس سمری میں لکھا گیا ہے کہ کلینک آن ویل جو ہے ان کو ایچ آر کے لیے ان کی ادویات کے لیے یہ سالانہ ایک ارب روپے کی ضرورت ہے لہذا یہ بجٹ سالانہ منظور کیا جائے اور ہر سال کے بجٹ میں ایک ارب روپے آ جائے کلینک آن ویل کے لیے رکھا جائے جس میں ڈینٹل کی میڈیسن کی شوگر کی بلڈ پریشن کی اور آرٹھوں کی آئی کی تمام سولتےوں سے کلینک میں موجود ہوں گی اور یہ کلینک جو ہے پجاب کے فارٹی ون زلاح میں شروع کیا جا رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ بجٹ مانگ لیا گیا ہے یہ سمری محکمہ خزانہ میں کو محکمہ پریمری ہیلتھ کیا نے ارسال کیا ہے جو موبائل ہیلتھ یونٹ پہلے چار رہے تھے ان کو کروٹ کیا جا رہا ہے ان کو ری مارڈل کیا جا رہا ہے ان کو بہتر کر کے کلینک آن ویل میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ کیسے کھوکر آپ کو بتائیں کہ عید پر نئے نوٹوں کی بلیک مارکیٹنگ اروج پر پہنچ گئی سٹیٹ بینک کے قریب بلیک مافیا کے تھیلے نوٹوں سے بھر گئے دس بیس کے کرنسی نوٹ کا بندل چار سو روپے اضافی لے کر فروغت ہو رہا ہے پچاس سو کے نئے کرنسی نوٹوں پر پانچ سو روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد میٹھی عید قریب آگئی ہے اور اس عید پر یہ کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ اس کو نئے کرنسی نوٹ مل جائیں تاکہ وہ اپنے پیاروں کو ایدی نئے کرنسی نوٹوں کی شکل میں دے کے خوش کریں اس وقت ہم سٹیٹ بینک و پاکستان کے باہر موجود ہیں اور اس مرتبہ بھی گزشتہ سالوں کی طرح سٹیٹ بینک کی طرف سے اکا گیا ہے کہ نئے کرنسی نوٹ نہیں چاپے گئے اور اسی لیے نیجی کمرشل بینکوں کے پاس بھی نئے کرنسی نوٹ موجود نہیں ہیں لیکن اسی بینک کی ناک کے نیچے درجنوں خواتین اور مرد حضرات ایسے ہیں جو بلیک میں نئے کرنسی نوٹوں کا کاربات ڈڑلے سے کر رہے ہیں ایک شہریہ مارسل موجودوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی و علیکم السلام آپ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں درجنوں لوگ نوٹ بیچ رہے ہیں عام بندہ اندر جاتا ہے یا نیجی کمرشل بینک میں جاتا ہے کہتے ہیں نوٹ نہیں ہے تو ان کے پاس کیسے آگئے ہیں یہ تو بڑی حرانگی کی بات ہے کہ بینکس کہہ رہے ہیں ہمیں نوٹ ایشو نہیں ہوئے اور یہاں پہ تمام لوگوں کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خیال ہے بیس بیس تیس تیس سے زیادہ شاید ان کے پاس بندل موجود ہیں کرنسی کے ڈیفرنٹ نوٹ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کے پاس یہ نوٹ کہاں سے آ رہے ہیں یہ صورتحال ہے سٹیٹ بینک پاکستان کے باہر کہ جیسے جیسے ہی تقریب آ رہی ہے تو یہ بلیک میں اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھاتے جلے جا رہے ہیں بہت سکی ہے شہزاد خان عبدالی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پھرتیاں سکولوں میں نئے سال کے کتابیں آنا شروع ہو گئیں روانسال تمام بچوں کو سو فیصد نئی کتابیں نہیں مل سکیں گی اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے مزید جنید ریاض بتا رہے ہیں جی جنید سکولوں میں نئی کتابیں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور اس حوالے سے پنجاب حکومت نے جو کہ سی ایم پنجاب نے نوٹس لیا تھا کہ کتابوں کی چھپائی جو ہے اس کے عمل کو تیز کر دیا جائے اس وجہ سے اب کتابوں کی ترسیل کا عمل بھی جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی بچوں کو سو فیصد جو ہے وہ کتابیں نہیں مل سکیں گی اس ساتھ اگر بات کیجئے پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک کے بچوں کی تو ان چھوٹی کلاسز میں بچوں کو سو فیصد نئی کتابیں ملیں گی لیکن چوتھی جماعت سے پانچویں جماعت تک کے بچوں کو جو کتابیں ہیں وہ صرف اور صرف اسی فیصد جو ہے وہ نئی کتابیں دی جائیں گی اور جماعت ششم سے دہم جماعت تک جو ہے صرف اور صرف پچاس فیصد نئی کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو دی جائیں گی اور جو کتابیں نہیں چھپ سکیں گی انہوں کے اولڈ بکس جو ہیں جو کہ بک پینک بنایا گیا ہے وہاں سے پرانی کتابیں جو ہیں شکریہ جونید ریاض